بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عالی حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیا جاتے ہیں اوراد و وظائف بیان کیا جاتے ہیں تاکہ آپ حضراتی سے سن کر اپنے علمے میں اضافہ کرے اپنی صلاح کرے روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں بغور سماعت کرے آج کا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا آنکھ پھڑکنے سے بلائیں آتی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسا کہ میں نے ہیڈنگ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیا آنکھ پھڑکنے سے بلائیں آتی ہے اسلام نے بدشبونی و بدفالی سے منع فرمایا اسلام نے بدشبونی اور بدفالی سے منع فرمایا آنکھ پھڑکنے کو برا سمجھنا خلاف اسلام جاہلانہ خیال ہے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ادھر کا آنکھ پھڑکے تو یہ ہوتا ہے ادھر کا آنکھ پھڑکے تو یہ ہوتا ہے یہ اسلام کے خلاف اور جاہلانہ خیال ہے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی اصل نہیں جیسا کہ حضرت علامہ بحر العلوم مفتی عبدالمنان آزمی علی رحمہ اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ بدفالی جائز نہیں جیسے آنکھ پھڑکنے کو برا شغون مانتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے فتوہ بحر العلوم چوتھی جل صفحہ نمبر 145 پر یہ فتوہ مذکور ہے تو پیارے ناظرین و سامعین مسئلہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ جو لوگوں میں خیال ہے کہ آنکھ پھڑکنے سے بدفالی آتی ہے برے دن آتے ہیں یہ صرف خیال ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس طرح کے جاہلانہ خیال سے بچے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تبارو تعالی ہم کل فر آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آئیں گے خوش رہے آباد رہے واللہو اعلن بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی و بارو عقات